امریکہ کافی سمجھ سے اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ یدھ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک وہ سفل نہیں ہو پایا جب امریکہ سے سمرتن پانے والا اسرائیل اس کا کہنا نہیں ماننے کو تیار ہے تو پھر ہزباللہ کی تو کوئی بات ہی نہیں امریکہ اس یدھ کو کئی کارونوں سے روکنا چاہتا ہے اس کی سب سے بڑی چمتہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل بڑے پیمانے پر حملہ کرتا ہے تو ہزباللہ کی طرف سے ایران بھی سکریے ہو جائے گا اور اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں اس کو لے کر امریکی راجپتی جو بائیڈن کے میڈل اسٹ کے دودھ اموس ہوسٹین نے پچھلے ہفتے لیبنانی ادھکاریوں کو چیتاؤنی دی کہ اگر ہزباللہ اپنے حملے جاری رکھتا ہے تو امریکہ اسرائیل کو حملے کرنے سے نہیں روک پائے گا میڈل اسٹ میں امریکی دودھ ہوسٹین پچھلے ہفتے لیبنان میں تھے اور انہوں نے ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ سیما پر گولی باری کو ترنت کم کرنے کے لیے کہا انہوں نے اسرائیل کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے پردان منتری بینجمن نتنیاہوں اور رکشہ منتری کے ساتھ ہی وپکشی نتاؤں سے بات چیت کی لیبنانی سلسط کے ادھکش اور ہزباللہ کے سیوگی نبی ویری کے ساتھ بیٹھک میں ہوسٹین نے ہزباللہ کے نتا حسن نصر اللہ کو یہ سندیش بھیجنے کے لیے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کرتا ہے انہوں نے ہزباللہ کو سیما تناؤں بڑھانے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ ان ڈائریک طریقے سے بات چیت کرنے کی صلاح دی دودھ کی یاترہ کے بعد ہزباللہ نے سندیش بھیجا جس میں اس نے اسرائیل کو بڑا جھٹکہ دینے کی اپنی کشمتاؤں کے بارے میں بتایا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ وہ یدھ نہیں چاہتا ہے ادھر امریکی ادھکاری اس بات کو لے کر چنتی تھے ہیں کہ گازہ اسرائیل یدھ کے بیچ اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ یدھ کی آرشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کشتری تناؤں بڑھ جائے گا اور امریکہ اس یدھ میں اور اُلد جائے گا حالکہ گازہ، ہماس اور ازباللہ کے ساتھ چل رہے ہیں اسرائیلی یدھ کا حل سب ہی کو سمجھوٹی کے ریوپ میں ہی دکھ رہا ہے لیکن ان کے دیپ سمجھوٹا کب تک ہو پائے گا اور یدھ کب تھمے گا اس بارے میں ابھی صاف طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا مجھوٹا کچھ نہیں کہا جا سکتا